تو پردھان منطری بند موہن سنگھ نے کہا ہے سوری مگر آپ کے سوری کی پرواہ آخر کس کو ہے خاص کر اس پریوار کو نہیں جس نے علاج کے انتظار میں اپنے گھر کے چیراخ کو گوا دیا اس پریوار نے پردھان منطری کی اس مافی کو سوری کو سرے سے خارج کر دیا ہے اور وہ انصاف کی مانگ کر رہا ہے یہ سوال کر رہی ہیں عیشہ برما پردھان منطری سے عیشہ کے پتی سمیت برما کی منگلوار کو چنڈیگر پی جے اسپتال کے سامنے پہنچ کر موت ہو گئی عیشہ ان پلوں کو کیسے بھول سکتی ہے جب اس کے پتی کے حالت خراب ہو رہی تھی اور پردھان منطری کے سورکشہ انتظام کی وجہ سے وہ اسپتال کے باہر چکل لگا رہی تھے جب یہ خبر چرچہ میں آئی تو پردھان منطری نے افسوس جتانے کے ساتھ خود چٹھی لکھ کر منطق کے پریوار کے ساتھ سمیتنا جتائی ہے پردھان منطری نے سمیت برما کی پتنی کو لکھا ہے کہ مجھے اس گھٹنا پر بہت دکھ ہے میں سمجھ سکتا ہوں کہ میرے دورے کی سورکشہ کھیرے کی وجہ سے آپ کے پتی کا علاج نہیں ہو سکا میں نے سورکشہ ایجنسیوں کو نوٹیس بھیجا ہے کہ وہ آم آدمی کے لیے اور زیادہ سامویدرشیل بنے سمیت کا پریوار صدمے میں ہے انہیں دکھ ہے کہ امبالا سے چنڈگڑ کا سفر پورا کرنے کے بعد اسپتال کے پاس پہنچ کر بھی سمیت کو علاج نہیں مل پایا دراصل پردھان منطری سمیت تمام بی بی آئی پیز کے روٹ کو لے کر کئی سارے واقعے سامنے آئے ہیں جس سے آم آدمی کو تکلیف ہوتی ہے لیکن یہ پہلا قصہ ہے جب کسی کو بھی جان سے ہاتھ دھونا پڑا ہے شاید اسی لیے ڈیمیج کنٹرول کرنے کے لیے بنبون سنگھ کو کھڑ چٹھی لکھنی پڑی وی آئی پی سورکشہ انتظاموں کی وجہ سے آم آدمی کی مشکلوں کو ہمیشہ ہی نظرانداز کیا جاتا رہا ہے پردھان منطری نے سورکشہ ایجنسیوں کو نردیش تو دے دیا ہے پر اس پر عمل کیسے ہوگا یہ سوال باقی ہے چنڈگر سے بھوپندر سنگھ کے ساتھ سمیت اوستھی ڈلی آج تک